کوئی مستاخی کرے گا تو اس کو برداست نہیں کیا جائے گا رام گری جی معراج کہنے سے بھی شرم اور حیاء آتی ہے اس معلوم راج گری معراج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کے اولاد ہیں ہماری ربوں میں کس کا خوندورتا ہے سنو اور گری معراج کان کھول کے سن سنو اگر رام جی جو رسول اللہ کی باعت آئے گی تو بردائے سے باہر ہو جائے گی جس دن رام گری جی معراج کا بال بھی چھولیا نا تم لوگوں نے تمہاری نسلیں نسٹھونے کے لیے املو پیار ہو جائیں ماشاءاللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیروہ آفیس سے ہوں گے جہاں دوستو آپ لوگ نے شروع میں ویڈیو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ اس رام گری بابا گرو دیکھر دوستو جو ہمارے دیش کے مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں اور ان کا دوستو جو جلوس ہے وہ بہت زیادہ زور سور سے نکل رہا ہے وہ صرف ایک ہی مانگ کر رہا ہے کہ اس رام گری بابا کو زلدے سے زلدہ اریشٹ کیا جائے تو اسی کو لے کر دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے شہر ہیں ایسے جہاں پر جو مسلمان ہیں وہ ریلی نکال رہے ہیں اتر پردیس بریلی کرناٹک ایسے بہت سے شہروں سے جو ویڈیو ہے وہ سامنے نکل کر آیا ہے اس میں دوستو ہمارے جدیش کے مولانا ہیں انہوں نے رام گری بابا کو لے کر ایک بہیاں بھی دیا ہے وہ ویڈیو بھی دوستو آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس رام گری بابا نے دوستو ہمارے نبی کی شان میں بہت بڑی گستاگی کر دیا اور اس بات کو میں دورا بھی نہیں سکتا کیونکہ دوستو میں نبی کی شان میں گستاگی کرنا نہیں چاہتا ہوں اسی کو لے کر دوستو آپ سب کو میں بتا دوں کہ جو ہمارے اتر پردیش سے اس رام گری بابا بہت ساری ایف آئی آرے وہ درج کی گئی ہیں لیکن پولیس نے دوستو ابھی طلب کوئی بھی اکشن نہیں لیا گیا ہے اور ہر شہر سے دوستو اس رام گری بابا کے اوپر بہت سی جو ایف آئی آرے وہ درج کرائی جا رہی ہیں لیکن ابھی طلب دوستو یہ ارشت نہیں ہوا ہے اسی کو لے کر دوستو ہمارے جدیش کے مولانا ہے انہوں نے ایک ویڈیو بھی پبلش کر رہا ہے وہ ویڈیو دوستو آگے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سب سے آئی کر کر بیل آئیکن بھی جرور دبا دیجئے گا تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے لیکن اس ملک میں جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہر رہنے والا ایک دوسرے دھرم کا احترام کرتا ہے ایک دوسرے پنڈت کا امام کا اور فادری کا احترام کرتا ہے اپنے اپنے بڑے پیشوان کا احترام کرتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ظالم اور جاہل لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی عزت کو برباد کر لیا اور وہ اس دنیا میں رسوہ اور ظلیل ہونے کے لئے تیار ہو گئے ہیں یہاں پر یہ سارا مجموعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں اور موت تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہماری زندگی پوری ہو سکتی ہے کیونکہ شفاعت کا سب سے بڑا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے کل خیامت کے میدان میں ساری دنیا پر اکشان ہو جائے گی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے لئے شفاعت کریں گے اور جنت میں ہم سب کو داخل کروائیں گے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہمیت ہے اور ان کی عزبت ہے اور آئیسے پیغمبر کی شان میں اس ظالم نے اس مبغفت نے اور اس مالوں نے اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی غلط حلقتیں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے قدار آپ کے اخلاق اور آپ کا رہنا سہنا ساری انسانیت اور سارے خیر لو کے تھے یہ دنیا میں سب سے بہترین رسول ہیں یہ دنیا میں سب سے بہترین پیغمبر ہیں آج ہمیں تکلیف ہوئی آج ہمیں افسوس ہوا آج ہمارے دنوں کی دلکلوں کو جو ہے پند کرنے کی کوشش گئی اور اس ملک کے اس دیش کے اس اچھے معاول کو برباد کرنے کے لئے اور یہاں کے یہاں جملی تحضیب کو منتشر کرنے کے لئے ایک ایسی سازش رچی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لڑا جائے ایک دوسرے کے پیشوان کو کیسے برا کہا جائے اس طریقے کی حرکت کر کے لوگوں میں انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس وقت میں یہاں کے تمام یہاں کی میڈیا اور یہاں کے تمام پولیس والے اور یہاں پر ہمارے ڈیسی صاحب اور دیگر لوگ یہاں پر جمعہ ہیں میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ التجا ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارا یہ پیغام آپ یہاں کے اپنی حکومت کو پہنچائیے تاکہ اس ظالم کو اگر افتار کرے اور اس کو سخت سے سخت سے آج ہی آئے جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے جیسے کی یہ ویڈیو دیکھا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر دوستو آپ لوگوں نے سمجھی لیا ہوگا کہ جو ہمارے دیس کے مسلمان ہیں وہ بہت دا غصے میں ہیں کہ اس رامگری بابا کو جلد سے جلد آریشٹ کیا جائے کیونکہ دوستو جو ہمارے سلمان ازاری جن کو ایک شیئر کی بنیاد پر دوستو آریشٹ کر لیا گیا تھا اور وہ ابھی طلق زیل میں ہیں انہیں چھوڑا نہیں گیا ہے تو اس رامگری بابا کو بھی آریشٹ کیا جائے یہ ہر مسلمان کی اپیل ہے تو آپ لوگ دوستو کمنڈ میں ہیشٹیک آریشٹ جرور لکھیں اور اس چینل پر دوستو نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگیں جرور دبا دیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر ایسے ہی نیو سے ریلیڈڈ ویڈیو جان کر دیکھنے کو ملتی رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک لیے خدا حافظ